حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن عراقی رحمت اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں جب سے بالغ ہوا ہوں الحمدللہ عز و جل کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے شب قدر کو نہ دیکھا ہو پھر اپنا تجربہ ارشاد فرماتے ہیں جب کبھی ادوار یا بودگوں پہلا روضہ ہوا تو انتیس میں شب اگر پیر کا پہلا روضہ ہوا تو اکیس میں شب اگر پہلا روضہ منگل یا جمعہ کو ہوا تو ستائیس میں شب اگر پہلا روضہ جمعہ رات کو ہوا تو پچیس میں شب اور اگر پہلا روضہ ہفتے کو ہوا تو میں نے تئیس میں شب میں شب قدر کو پایا تو اس بار منگل کو پہلا روضہ ہوا تو شیخ ابو الحسن عراقی رحمت اللہ تعالیٰ کے تجربے کے مطابق ستائیس میں شب لیلت القدر لیکن دیکھئے اس سے دوسری روایت کی صحت پر زیادہ اثر نہیں پڑے گا اس کی وجہ ہے کہ وہ اپنا تجربہ بتاتے ہیں کہ جب تک میں جب سے بالی ہوا انہوں نے جتنی زندگی گزاری پچاس سال ساٹھ سال ستر سال جتنی بھی زندگی گزاری اس میں لیلت القدر انہوں نے ان دس دنوں میں گھمتے پایا تو یہ ضرورت نہیں نہیں کہ ان سے پہلے بھی یہی راتیں اس طرح لیلت القدر ہوا کرتی دی اس کے بعد ان کے وسال کے بعد بھی ایسا ہی ہوا ہو تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہے تو معاملہ تو حال تو مستور ہے پردہ کہ لیلت القدر سارے سال میں کبھی بھی ہو سکتی ہے یہ بہرحال اقوال ہے اب اس کو ہم کیسے پائیں ہمیں تو علامات میں تو نظر نہیں آتی ہے تو غرائب القرآن صفحہ ایک سو ستاسی پر ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ جو شخص رات میں تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لے گا تو اس نے گویا شبی قدر کو پا لیا کاش ہر رات یہ دعا پڑھنا نصیب ہو جائے کریں دعا کونسی تو سن لیجئے لا الہ الا اللہ العلیم والکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم یہ دعا تین مرتبہ جو ہر رات پڑھ لیا گرے تو گویا اس نے شبی قدر کو پا لیا تو کیا ہی اچھا ہوتا ہم آج کی رات تو پڑھ نہیں تین مرتبہ صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات سبحان اللہ و رب العرش العظیم رب العرش العظیم سبحان اللہ سبحان اللہ و رب العرش العظیم رب العرش العظیم رب العرش العظیم رب العرش العظیم سبحان اللہ رب العرش العظیم سبحان اللہ سبحان اللہ و رب العرش العظیم اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شیک تو معاف کرنے والا ہے تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو مجھے بھی معاف کردیں کتنی پیاری دعا ہے کتنی جامع دعا ہے یہ دعا بھی فیضان لیلت القدر جو کہ فیضانِ رمضان میں اور فیضانِ رمضان فیضانِ سنت جلد اول میں یہ دعا بھی اس پر موجود ہے تو اگر یاد آئے تو یہ راتوں کو یہ دعائیں پڑھ لی جائیں کیا وقت لگے گا اب بھی ہے کہ اس وقت بھلے یاد نہیں ہے تو تھوڑا زبان پر ہو سکتا ہے بھاری پڑھیں لیکن جب بار بار پڑھیں گے تو یاد ہو جائیں گی پھر تو اور بھی آسان ہو جائے گا اگر زیادہ الفاظ بھی ان میں نہیں بس توفیق مل جائے کسی نے کہا بھی یہ مقولہ بھی ہے اگر قدردانی اگر قدردانی تو ہر شب شب قدرست کہ اگر تو قدر کرنے والا ہے تو تیرے لیے ہر رات لیلت القدر ہے اللہ نصیب کر دیں اللہ نصیب کر دیں قدر نصیب کر دیں تو رضا اللہ اززا وجل کے خواہش مندو ہو سکے تو سارا ہی سال ہر رات میں خصوصی احتمام کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیک عمل کر لینے کی کوشش کی جانی چاہیے کہ نہ جانے کب شب قدر ہو جائے ہر رات کے اندر دو نمازیں فرض نمازیں دو آتی ہیں شاید آپ سوچتے ہو کہ رات میں دو نمازیں کہا تھی عشاء کی ایک ہی تو آتی ہے تو یہ مغرب کی جو نماز ہے یہ بھی رات ان معنیوں کا رات ہے کہ سورج گروب ہونے سے تو رات کہلاتی ہے گروب ہونے کے بعد تو خصوصاً یہ دو نمازیں جو تو پانچوں نمازیں با جماعت پڑھنی ہے خصوصاً یہ دو نمازوں کی جماعت کا اگر خوب احتمام کر لیں تو اگر شب قدر میں ان کی جماعت نصیب ہوگی تو انشاءاللہ بیڑا ہی پا رہے ہیں بلکہ اسی طرح پانچوں نمازوں کے ساتھ ساتھ روزانہ عشاء و فجر کی جماعت کی بھی خصوصیت کے ساتھ عادت ڈال لیجئے مدینہ کے سلطان رحمتِ عالمیان سربر دیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ رحمتِ نشان ہے جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اس نے گویا آدھی رات قیام کیا اور جس نے فجر کی نماز با جماعت دا کی اس نے گویا پوری رات قیام کیا یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث اور مزید الجامع و صغیر کی حدیث ہے حضرتِ امام جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نقل کرتے ہیں جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی تحقیق اس نے لیلت القدر سے اپنا حصہ حاصل کر لیا سبحان اللہ تو چلیے جھٹ پر نیت تو کر لیے سواب شروع کروا دیئے نیت کا تو کر لیے کب انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے جب تک کوئی شرعی مجبوری نہیں ہوگی ہم عشاء اور فجر کی نمازیں با جماعت ادا کیا کریں گے مغرب کی جماعت بھی نہیں چھوڑا کریں گے پانچوں نمازیں انشاءاللہ با جماعت ادا کریں گے تو آپ اگر کوشش کرو گے نا تو جماعت نہیں جائے گی اب دیکھو ہماری سستی اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہزاروں محتقی فین ہیں تو ایسی صورت میں چاہیے یہ کہ آدمی وضو کا ذرا خیال لکھے اور جلدی جلدی وضو کی ترقیب بنا لے تاکہ جماعت مل جائے لیکن بعض سائم بھائیوں کے عدد ہوتی ہے کہ آخری وقت میں وضو کے لئے اٹھیں گے وضو بھی نہیں بلکہ پہلے استنجا کھانے جائیں گے پھر وضو کریں گے تو جماعت ملی تو کیا نہیں ملی تو کیا مل گئی تو خوشی نہیں ہے ہماری حالت بڑی عجیب ہے حالانکہ ایک بزرگ کی جماعت نکل گئی ایک بزرگ کی جماعت نکل گئی پہلے جماعت نکلنا بہت محیوم تھا تو ایک دوسرے بزرگ ان کے پاس آئے اور اظہار افسوس کیا کہ افسوس آپ کی ہاتھ جماعت نکل گئی انہیں تازیت کرنا کہتے ہیں اس کو تازیت تو جن کی جماعت نکل گئی تھی وہ فرمانے لگے کہ بس آج کل تو بابا آخرت کے نقصان کے مقابلے میں دنیا کے نقصان کی بڑی اہمیت سمجھی جاتی ہے کہ میرا اتنا بڑا آخرت کا نقصان ہوا کہ میری جماعت نکل گئی اور کسی نے میری تازیت نہیں کی میری غمخاری نہیں کی ایک آپ آئے اگر میرا بچہ فوت ہو جاتا جو کہ دنیا کا نقصان ہے میرا اگر بچہ فوت ہو جاتا تو شاید دس تزار آجمی دھوڑ پڑتے ہیں میری تازیت کے لئے اور مجھے تسلیہیں دیتے ہیں کسی باتیں نہیں سوچتے آیا آجم ہم میں یہ سوچ تصور بھی نہیں ہے تصور نماز قضا ہو جاتا کس نے اپنے کو پوچھنا ہے کہ بھائی نماز قضا ہو گئی جماعت گئی تو ہمیں کوئی رنج نہیں نماز قضا ہو گئی تو کونسا رنج ہوتا ہے کہاں رنج ہوتا ہے یہ غالب اکثریت مسلمانوں کی نماز پڑھتی کب ہے رنج ہوتا تو پڑھتے نا مسجدیں بھی شاید ہم کو کم پڑھ جاتی تو جب سارے ہی نماز پڑھتے ہم دھڑاتے ہم مسجدیں بناتے اپنی دعوت اسلامی کے مجلس تو ہے نا مسجدیں بنانے والی مسجدیں خدام المساجد کی توسی کر دیتے ہیں آپ میں سے مزید حراقین اپنے چن لیں گے اس میں سے خب مسجدیں بنائیں گے آپ نمازی بناو سب نیتیں کرو کتنی کیا کتنی نمازی بناو گے ہر اسلامی بھائی یہ نیت کرے کہ بے نمازیوں کو تو میرے کو حد دفلیں کہ آپ آئندہ سال تک اس ماہِ رمضان سے لے کر آئندہ رمضانوں ہوا رکھ تک کتنے مسلمانوں کو جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بناو گے بالفرد اگر آپ کی امی نہیں پڑھتی ہے تو ان کو نمازی بناو اببو نہیں پڑھتے تو ان کو نمازی بناو دیکھو نمازی بنانے کا بھی ہو ٹیکٹ آنا چاہیے طریقہ معلوم ہونا چاہیے خالی جھارنے سے اور ٹون کرنے سے تنقید کرنے سے نمازی بننا مشکل ہے تو بہرحالی ہے کہ باجی نماز نہیں پڑھتی اس کو بھی راضی کرو بھئیہ نماز نہیں پڑھتے تو اس کو بھی مسجد کا دروازہ بتاؤ دوست احباب پڑوسی دکان میں جو ساتھ نوکر کام کرتے ہیں وہ آپ اگر سیٹ صاحب ہیں تو اپنے ملازم کو نماز کی تلقین کریں ان بے وقوف یا بدنصیب سیٹھوں سے نہ بنیں کہ ابھی کام بہتے قضاء کر کے نماز پڑھ لینا ایسے بھی تو سیٹھ پائی جاتے ہیں ٹھیک ہے جماعت کے بعد نماز پڑھ لینا ابھی گھاک بہت آنے آرہے ہیں اس وقت کام کے ٹیمبر کہا تم جب دیکھو مسجد میں چلے جاتے ہو تو ایسا سیٹھ اپنے کوئی چلے بھی نہیں ایسی نوکری بھی جائز نہیں ہے یہ شرعی مسئلہ ہے ایسی نوکری جائز نہیں ہے کہ اور کوئی مجبوری نہ ہوتے ہوئے مسجد بھی ہے سب کچھ ہے امام ایسا ہے کہ جس کے بیچے اپنے نماز پڑھ لیں گے تو اب کوئی شرعی اور مجبوری نہیں ہے تو صرف نوکری بچانے کے لیے جماعت ترک کرنا گناہ ہے جائز نہیں ایسی نوکری کوئی ایک لاتنی دو لاتیں آہستانی کس کے مار دو روزی دینا اس سڑے وے سیٹھ کے ہاتھ میں سے نماز نہیں پڑھنے دیتا اس کے ہاتھ میں ہے روزی دینا آپ تو کہتے ہیں نا واللہ خیر الرازقین اللہ تعالی رازقین میں سے بہتر رزاک ہے تو یقیناً روزی وہ دے رہا ہے یہ کیا دے گا یہ تو موں کا نوالہ چھین لے گا ایسا محفات پرستے کہ ہم کو اللہ کی نماز نہیں پڑھنے دیتا اللہ کی نماز پڑھنے جاتے تو کڑکڑ کرتا ہے تو حیثہ سیٹھ اپنے کو نہ چلے دو نوالے کم کھاؤ بہلے کم تنخواہ ملتی ہو نماز ضرور پڑھنی ہے نماز کی کوئی تنخواہ نہیں ملے گی بلکہ انام حیثہ ملے گا کہ دنیا کی ساری تنخواہیں ایک طرف اور جنت کی نعمتیں ایک طرف اتنا بڑا انام ملے گا اس کو ہم تنخواہ تھوڑی کہیں گے تو کرم سے ملے گا رب اللہ کرم کے جلل جلالو جاری رہے گا فیضانِ نماز ضرور پڑھنے گا فیضانِ با جماعت نماز ضرور پڑھنے گا اس طرح بہنے بولیں گے ہم تو جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتی تو کوئی بات نہیں آپ جماعت سے نماز پڑھیں بھی نہیں آپ اپنے گھر میں پڑھیں پڑھیں بارا نماز اور جو اس طرح بھائی واقعی جس کی شرعی مجبوری ہے تو وہ بھی اپنے گھر میں پڑھ لیں نماز مگر پڑھیں اور جس کو شرعی مجبوری نہیں ہے وہ ہر صورت میں با جماعت نماز وہ بھی گھر میں جماعت کر کے نہیں مسجد میں ایسانوگا ولیمے میں گئے اور امدہ امدہ گزاؤں کے سامنے آئے تو وہ صاحب جماعت چھوڑ دی یا آپ نے گیارمی شریف کی نیاز کی اور اسے وقت کی کہ نماز کب وقت آ گیا تو آپ صاحب وہ گیارمی شریف کی نیاز بہت سواب کا کام کر رہے ہیں ہے تو سواب کا کام لیکن نماز کا ٹیم آیا تو میمانوں کو ساتھ لے کر مسجد میں اگر آپ نے اپنی اس نیاز کی خاطر جماعت چھوڑ دی تو آپ گناہ گار ہو تو چاہے نیاز ہو چاہے لنگر ہو چاہے شادی ہو چاہے میت ہو کچھ بھی ہو نماز نہیں چھوڑنی اور جماعت بھی نہیں چھوڑنی الحمدللہ تحدی سے نعمت کے لئے ارز کر رہا ہوں کہ میری ماں کا میں ایک بیٹا رہ گیا تھا میں ایک ہی بیٹا بڑا بھائی تو کبھی کا فوت ہو گیا نا ماں زندہ تھی اب میری ماں نے جب دم توڑا شب جمعہ تھی رات کو میری ماں نے سواد دس وجہ دم توڑا تو جو مجھ پر بیٹی وہ میرا دل جانتا ہے میری ماں تھی میں اس کا ایک بیٹا تھا خیر بہنے بھی ہیں لیکن مرد تو ایک ہی نہیں اور میں بھی اس وقت میرا بھی لڑکپن تھا ظاہر ہے اب جو عمر فرق میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی تو میں بہت بہت رویا بہت رویا مجھے بہت صدمہ تھا میری ماں کی جدائی کا لیکن جب فجر کی نماز کا وقت آیا الحمدللہ ثمہ الحمدللہ میں اپنی ماں کی لاش گھر میں چھوڑ کر اپنی مسجد میں گیا میری امامت تھی مجھ پر کوئی سختی نہیں تھی میں چھوڑیاں کروں مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا تو میں اپنی مسجد میں گیا میں نے فجر کی نماز پڑھی نہیں بلکہ الحمدللہ روتے روتے پڑھائی میں غمزدہ تھا اور میں نے پڑھائی یہ آپ کی ترغیب کے لیے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں میں تو دین کا ایک ادنا خادیم ہوں میں سنتوں کا مبلی ہوں مجھے تو مسجدیں بھرنی ہیں جو اس طرح ہے مسجدیں بھرتے ہیں نمازی بناتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں سنتیں اپناتے ہیں دوسروں کو سنتیں سکھاتے ہیں مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں دھوم دام سے مدنی انعامات پر عمل کر کے اس کے فکر مدینہ کے ذریعے وہ رسالے پور کر کے جمع کرواتے ہیں مجھے وہ اچھے لگتے ہیں باقی میں نے میں زمانہ دیکھا ہوا آدمی ہوں بہت تجربہ کروں اور زبانی جمع خرچ بہت سنا ہے دیکھا ہے سب سمجھ میں آتا ہے مجھے یہ جوشیل ہے آتا ہے لیکن مجھے تو مدنی کام چاہیے کیونکہ میرا نعرہ یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اگر آپ مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں اور واقعی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی لگام دعوت اسلامی کو دے دیجئے جس کھنٹے سے آپ کو باندھ دیں جو ذمہ داری کی آپ صلاحیت رکھتے ہیں وہ اپنے ذمہ داروں سے صلاحیت مانگ کر لے لیں کہ بھائی میں زیلی ہلکہ سنبھال سکتا ہوں اگر ہے آپ کے پاس کوئی گنجائش تو مجھے دے دیجئے مجھے کافلوں کا بڑا جذبہ ہے مجھے کافلے کا کوئی ذمہ دار اگر آپ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں بنایا نگران نے تو اس پر بدگمانی نہیں کریں کہ اس نے میرا دل توڑ دیا ٹھیک ہے گنجائش نہیں ہے یہ بھی ہوتا ہے بہت سارے سے جوشیلے ہوتے ہیں یا جو بھی حکمت ہو یا اس کے پاس گنجائشی موجود ہو اس ذمہ داری پر تو کسی کو معذول کر کے تو آپ کو نہیں لیں گے تو اس لیے بالکل برا نہ مانے اس کو یہ بس آفر کر دیں کہ اگر کوئی ذمہ داری دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے تو اگر وہ آپ کو کہہ دیں کہ بھائی ابھی درس دینے کے لیے بھی میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے آپ کو میں درس سننے کی ذمہ داری دیتا ہوں تو درس سننے کی ذمہ داری کے لیے کسی عوضے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ عوضہ تو کرون و عربوں کو مل سکتا ہے چلیے تو آج سرے دست مجھ سے ہی ذمہ داری قبول فرما لیا کہ روزانہ دو درس دیں یا سنیں دینے کے لیے تو یہ کہ درس دینا آنا چاہیے سننے کے لیے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ بیٹھ کے سن لیا کریں ایک گھر یہ دو میزد کوئی ایک گھر درس ضروری ہے آپ گھر کو مت بھولا کریں ہم لوگ سب کے سامنے بڑے با اخلاق اور بزرگ ہوتے ہیں اور لوگ ہم کو مطلبین دور سے دیکھ کر سلام کرتے ہیں ہمارے گھروں میں اخلاق بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ توبہ بھلی اور اسی عجیب حرکتیں ہوتی ہیں یہاں ایک تعداد ہے یہ ٹھنڈا کھانا کھا رہی ہوگی ہزاروں موت کی بھی نہیں کہا گھرم ملے گا گھرم ہوتی ہے دیکھ کے اندر کھانا گھرم ہے لیکن ہتنے تھالے جب بھرے جائیں گے تو ہوتوں میٹی ٹھنڈا ہو ہی جائے گا تو سب چپ چاپ شراپتے کھا لیتے ہیں گھر میں جا کر اگر تھوڑا دا ٹھنڈا ہو گیا تو امی پر حکم چلایا گھرم کر دے کر دیجئے بھی نہیں کر دیجئے یہ تو دوست کو بولتے ہیں آپ خیریت سے ہیں امی کو امی تیری طبیعت کسی ہے آپ کے زبان کاٹ کر پھینک دینی چاہیے آپ کو کہ امی کو تو بول کر آپ بات کرتے ہیں ابو کو جھاڑ کے بات کرتے ہیں اور اپنے دوست کو یا ایک عام آدمی کو جس سے آپ کا واقعی کوئی خاص مفاد بھی نہیں ہے امی سے تو بہت بڑا مفاد ہے کوئی آپ کے ماں ہے وہ تو آپ کے بہت بڑے ثواب کمانے کا ذریعہ ہے کہ رحمت کی نظر اگر آپ ایک ڈال دو اپنی ماں پر تو مقبول حج کا ثواب پاؤ یہ تو حدیث شریف سے مضمون ہے نا اگر روزانہ سو مرتبہ آپ دیکھ لو اپنی امی کو شفقت کی نظر سے رحمت کی نظر سے مدردی کی نظر سے محبت کی نظر سے تو سو حج کا ثواب حج بھی مقبول حج مبرور ایسی امی اور اس کی نافرمانی دوزخ میں پہنچا دے ایسی امی اس کو تو تکار اور ڈاٹ ٹپٹ اور جھاڑ جھپٹ اور دوستوں کے سامنے ہم جزا کوئی مجسم اخلاق نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے دوستوں کے سامنے اخلاق اچھے ہوں اس کا انکار نہیں ہے لیکن امی کے سامنے بھی تو ہونا اببو کے ساتھ بھی تو با اخلاق ہونا بھائی بہن سب کے سامنے ہونا ٹھیک ہے اگر گھر میں نماز نہیں پڑتے اس نے دیا ہے کہ آپ ان کو ڈنڈے مارو زبان کے آپ ان سے پیار کرو نرمی کرو انشاءاللہ یہ بھی ترقیب میں آ جائیں گے کہ میرا بیٹا پہلے تو واقعی بڑا بتمیز تھا لیکن یہ جب سے دعوت اسلامی میں گیا ہے ہرے امام والوں کے ساتھ تو پہلے تو تکار سے بات کرتا تھا اب آپ جناب سے بات کرتا ہے پہلے عید کی نماز کے بعد بھی میرے ہاتھ نہیں چومتا تھا اب تو روزانہ آ کر ہاتھ بھی چومتا ہے اور پاؤں بھی چومتا ہے ہاں ہاں در مختار کے حوالے سے باہر شریف میں لکھا ہے کہ جس نے اپنی ماں کے قدم چومے اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا چوکھٹ مانے دروازہ جنت کے دروازے کو چوما تو جب جنت کے دروازے کو چومیں گے تو اللہ کی رحمت سے کھل بھی تو سکتا ہے جب کھلے گا تو انشاءاللہ محبوب کے صدقے میں داخلہ بھی تو مل سکتا ہے تو جنت کا دروازہ تو روز چومنا ہے آپ کو تو جن جن کی ماں زندہ ہے وہ نیت کا اظہار کریں کہ حتی الامکان روزانہ ماں کے قدم چومیں گے انشاءاللہ جن کی زندہ نہیں ہے جن کی زندہ نہیں ہے وہ امی کو خوب حسال سواب کریں دھوم دھام سے حسال سواب کریں جن کی امی زندہ نہیں خوب حسال سواب کریں گے دھوم دھام کے ساتھ وہ بھی انشاءاللہ مزید خوش ہو جائیں گے آپ سے ان کی قبر پر حاضری دیں اس سال سواب کریں وہ بیٹھے ہیں ایسے وہ وہ رومال جیب سے نکالا یوں باندھا باندھنا بھی نہیں آتا خالی رکھ دیا اور آدھی منٹ فاتحہ پڑا فوراں رومال اتارا جیب میں ڈالا یہ جا ہو جا نہیں تھوڑی در بیٹھے ہو کچھ پڑھے ہو یاسین شریف پڑھے درود پاک پڑھے اس لیے کہ یہ یہ قائدہ یاد رکھیں حدیثوں سے مصطفاد ہے کہ جس سے زندگی میں ان سوتا ہے محبت ہوتی ہے مرنے کے بعد بھی اس سے محبت ہوتی ہے تو ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے تو ماں دنیا سے چلی گئی تو اب جب بیٹا قبر پر جائے گا ماں جب بیٹے کو دیکھتی ہو ماں دیکھے گی تو اس کو یہ چاہے گی کہ یہ میرے پاس زیادہ زیادہ رکھے اس کو انس حاصل ہوتا ہے اس سے کمپنی گویا اپنے اس میں کہتا ہے تو محبت حاصل ہوتی انس حاصل ہوتا ہے اس کی وحشت دور ہوتی ہے تو کچھ وہاں ماں کے پاس بیٹھ جائے گا مقر دوسروں کی قبر پہ چڑھ کے مت بیٹھ جائے گا اگر قبریں ہو اور ماں کی قبر تک پہنچنا دشوار ہے تو پھر ٹھیک ہے جتنی جہاں جگہ ملے دور بھلے وہاں کچھ دیر بیٹھیں آپ پڑھیں گے اور عیسال سواف کریں گے انشاءاللہ آپ کو تو سواف ملنا ہی ہے آپ کی ماں کا بھی تو انشاءاللہ اس میں بھلا ہے اب بھلا لیے کہ میں نے ارش کیا کہ گھر میں نمازی بنانے اپنے گو اب آپ ان کا گھر میں اخلاق درست نہیں ہے تو بھی رسر نہیں بڑھے گا تو اب آپ جب اور جاتے ہی جب اگر ایک تو ہاتھ و ہاتھ کافلے میں سفر کرنا ہے ماں باپ کی اجازت سے اور اگر ان کا واقعی ان کا دل دکھتا ہے تو ہم کو کافلہ نہیں چاہیے آپ گھر چلے جانا ماں باپ کا دل نہ دکھتا وہ آپ کو اجازت دے رہے اور وہ خوش ہے تو پھر آپ مدرک کافلوں میں یقینا سفر کریں آپ خیر تو جب بھی گھر پہنچے اعتقاف سفاری ہونے کے بعد تو پہلا کام آپ نے کرنا ہے السلام علیکم تو یہ گھر والوں کے لئے شاید نیا کام ہوگا نئی چیز ہوگی کہ یہ پہلے تو جب آتا تھا تو ایک طرح وہ جوتیں یوں پھینکتے ہیں ایک ٹانگ سے ادھر پھینکا ایک ٹانگ سے ادھر پھینکا بعض اسے بھی من چلے اٹھے چپل یوں چھال دیا اور چلتے ہلتے ہو باجی کو دھول ہماری پیٹ پہ بائی کو چیٹی ہماری یہ میں نے زمانہ دیکھا ہو اس لی میں ارز کر رہا آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے تو شاید ایسے کرتے ہوں گے یہ عمر کے حساب سے ایسا بھی ہوتا ہوگا اس طرح جب جاؤ گے تو آپ کے اتقاف کا کوئی امپریشن نہیں پڑے گا آپ نگاہ نیچی کیے جب گھر داخل ہوں گے تو آپ نے کہنا ہے السلام علیکم امی کے کان کھڑے ہو جائیں گے اب وہ بھی جھٹکہ کھا جائیں گے یہ کیا ہوگا اس کا اس کا تبدیل ہوگیا کہ یہ آنکھیں نہیں اٹھا رہا ماں کے ہاتھ چومنے اور پھر قدم چومنے پھر باپ کے ہاتھ چومنے اور باپ کے قدم چومنے اب یہ حیران ہو جائیں گے یہ ہٹائیں گے آپ کو نہیں چومنے دیں گے پاؤں مگر کوشش کر کے ان کو عیزہ نہ ہو اس طرح ہے کہ آپ چینہ جھپٹی کریں کہ بھائی وہ الیاس نے بولا ہے تو پاؤں کھینچ کے اپنے موہ تک لے جاؤں گا اور چوموں گا اور وہ بیچارے پچار خواہ کے گریں تو یہ تعدیم نہیں ہے یہ تو توہین ہو جائیں تو ترکیب سے بیٹھ کر جس طرح بھی ممکنہ صورت میں ان کے چومیں اگر یہ پھر بھی نہ چوم پائیں تو جب لیٹے ہیں تو موقع پا کر اس وقت ان کے پاؤں چوم لیں چومنے زمینے ٹھیک ہے اب جب یہ تبدیلی دیکھیں گے میں یقین مانے ان پر بہت اثر پڑے گا یعنی یہ پھر پوچھیں گے نہیں کہ آپ کیا سکھ کر آئے بلکہ دیکھ لیں گے کہ یہ سکھ کر آیا ہے یہ آج تک اس نے سیدھے مو بات نہیں کی تھی ہم سے آج یہ ہمارے ہاتھ پر چمرہ السلام علیکم کہہ رہا ہے واقعی یہ بہت اچھی جگہ گیا بہت پیاری جگہ اس نے اعتقاف کیا وہ دعوت اسلامی والے بہت بھلے بھلے لوگ ہیں کہ میرے بتمیز بیٹے کو ہم بائیس سال ہو گئے اس کی عمر ہم نہیں شدار سکے اور ان لوگوں نے یہ چند روز میں اس کو مطلب ایسا بنا کر بھیج دیا ہمارے پاس تو اس طرح وہ بھی مائل ہوں گے اور آپ ان کو مائل بھی کریں اببو کو بھی اجتماع میں لائیں امی کو اس طرح بہنوں کے اجتماع میں بھیجیں بہن کو بھی اس طرح اجتماع میں بھیجیں تو اس طرح جب آپ کے اخلاق صحیح ہو جائیں یہ جب آپ یہ ترکیب کر لیں اور آپ کو پتا ہے کہ اببو نماز نہیں پڑتے بالفرض نہیں پڑتے تو یہ ہاتھ پہنچوں میں گے تو متاثر تو انشاءاللہ یہ ہوں گے اب موقع پا کر آپ رونا شروع کر دیں کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا بیٹا کیوں رہتا ہے بس اببو آپ نماز شروع کر دیجئے امی امی نماز باجی نماز بھئیہ نماز تو آپ رونا شروع کر دیں انشاءاللہ اس کی برکت ہے آپ مجھ تک اگر پہنچ جائیں تو مجھے بتا دیں یا لکھ کر باہریں پھر ہماری مجلس کو مدنی تریفتگاہ کو جمع کروا دیں ایسی باہریں دیکھیں گے آپ جاتے ہیں انشاءاللہ اگر میری اس حکمت عملی اور میرے اس مدنی پھول پر عمل کریں گے اللہ کرے گا آپ کے گھر میں نمازوں کا دور دورہ ہو جائے گا انشاءاللہ اور انشاءاللہ بھوت پلی سب بھاگ جائیں گے انشاءاللہ امن قائم ہو جائے گا ناتیں تلاوتیں اللہ اللہ کا ذکر ہوگا درود و سلام کا سلزلہ ہوگا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کسی اس کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں اور گھر امن کا انشاءاللہ گیوارہ بن جائے انشاءاللہ تو ترکیب کریں گے نا انشاءاللہ ہے نا یہ ایم لے کے جائیں کہ ابو کو نمازی بنانا ہے امی کو نمازی بنانا ہے بھائی بہن کو اگر یہ نمازی نہیں ہے سب ان کو نمازی بنانا ہے دادی کو بھی نمازی بنانا ہے دادا جان کو بھی نماز بنانا ہے نانا جان کو بھی نانی جان کو بھی سب کو نمازی بنانا ہے اگر آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑتا ہے بیٹی نماز نہیں پڑتی تو ان کو بھی نمازی بنانا ہے اگر آپ کی عمر ایسی ہے تو مگر وہی ہاتھ جوڑ کر یعنی ترکیب سے حکمت عملی سے پیار سے رو کر دھو کر منانا ہے کہ بس آپ نے نماز پڑھنی ہے لیکن یہ ایک بار کہہ دیں گے اور پھر یہ کہ آپ حرف غلط تک بھلا کی طرح بھلا دیں تو پھر مشکل ہے جب جب یہ غفلت تاری ہو تو آپ کو ان کو یاد دلانا ہے اب حصہ مت کرنا ہے کہ فجر کے وہ وقت آپ خود سوئے پڑے ہو وہ مسئلہ کھڑا کر دیں پھر آپ کا اثر پڑے گا نہیں کہ یہ خود تو سویا پڑا تھا ہم کو بولتا ہے نماز پڑھا تو آپ نے بھی اپنا احتمام کرنا ہے تو اب اس کے لئے وہ رات کی جو منڈلیاں ہیں نا رات کی چوپالیں آپ کو ختم کرنی پڑیں گے جلدی سونا پڑے گا تو مدنی انام ہے بھی یہ کہ دو گھنٹے میں عشاء کی نماز کے بعد دو گھنٹے کے اندر اندر گھر چلا جائیں جلدی سوئیں گے تو انشاءاللہ تحجد کیلئے بھی تقیب ممکن ہے اب تحجد پڑیں گے تو گھر والے حران دے جائیں گے کہ یہ جمعے کی نماز کے لئے کوئی دھکے مار کے نکالتے تھے آج یہ تحجد پڑھنے لگا ہے یہ بہت اچھی جگہ گئے ہیں تو انشاءاللہ آپ ایسا کریں گے تو ابھی تو جوش میں آپ نیتیں کر رہے ہیں اللہ کرے کہ ان کیوی نیتوں کی لاج رہے جائیں تو اب یہ کہ حدف آپ نے مجھے فائنل نہیں دیا کہ اس رمضان سے لے کر آئندہ رمضان تک آپ کتنے نمازی بنائیں گے ایک سو بارہ جذباتی فگر ہے ایک فگر ہوگا تو آپ کو فکر رہیے نا کہ میرے کو اتنے تو نمازی بنانے پھر مزید جتنے بنا سکیں چھبیس چھبیس بارہ بارہ اچھا یہ مختلف جو آوازیں ہیں ان میں بارہ کا نمائی نعرہ ہے عدد ہم کو بارہ کا کیوں ہونا پیارا کہ تھی بارویں جب کہ سرکار آئے بارو اچھا یہ بارہ نمازی آپ نے بنانے اب دیکھیں اس میں حکم شریع بتا دوں کہ کوئی نماز نہیں پڑتا اور آپ کا ذنہ غالب ہے کہ میں بولوں گا تو یہ نماز پڑھ لے گا نماز نہیں پڑھ رہا ہے میں بولوں گا تو یہ نماز پڑھ لے گا تو اب تو آپ پر واجب ہو جائے گا کہ اس کو بولیں کہ نماز پڑھو اگر آپ نہیں بولیں گے تو گناہ گار ہوں گا تو یہ بارہ تو بارہ کا عدد تو وہ ہے کہ جن پر آپ کا ذنہ غالب نہیں ہے نہیں بارہ باقی یہ تو بارہ لاکھ بھی اگر بالفرض ایسے ہیں کہ جو ہی آپ بولو گے نمازی بن جائے گا جو ہی آپ بولو گے تو بارہ لاکھ بھی تھوڑے ہیں نمازی بنانا ان کو وہ تو آپ پر واجب ہے یہ ایک مثال دیم انہیں تو بارہ لیے کہ اب آپ نے واجب ہونے کے علاوہ بارہ مسلمانوں کو نمازی بنانا ہے اس پر گھر والے بھی شامل ہیں بہر والوں کو آسان ہوتا ہے گھر والوں کو ذرا دشوار ہوتا ہے نمازی بنانا جائے گھر میں اپنے اخلاق جو ہے نا یہ گھر والے جانتے ہوتے ہیں تو اللہ کرے گھر میں اخلاق ہمارے درست ہو جائے بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ عزیز تو بارہ لیے پیارے پیارے مٹھے مٹسلہ ہیں بھائیو لیلت القدر کے فضائل کا سلسلہ چل رہا تھا حضور آپ نے ارشاد فرمایا کہ لیلت القدر سارا سال گھونتی ہے اسی طرح بعض کیا قوال اس طرح ہیں کہ اکیسویں پچیسویں ستائیسویں تو اس کو پوشیدہ رکھنے میں حکمت کیا ہے دیکھیں اللہ عز و عزل کی سنت کریم آئے کہ اس نے بعض اہم ترین معاملات کو اپنی مشیت سے بندوں پر پوشیدہ رکھا جیسا کہ منقول ہے اللہ عز و عزل نے اپنی رضا کو نیکیوں میں اپنی ناراضی کو گناہوں میں اور اپنے اولیاء رحمہم اللہ تعالی کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے اس کا خلاص یہی ہے کہ بندہ کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑ نہ دے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ عز و عزل کس نیکی پر راضی ہو جائے ہو سکتا کہ نیکی بظاہر بہت ہی چھوٹی نظر آتی ہو اسی سے اللہ عز و عزل راضی ہو جائے متعدد احادیث مبارکہ سے یہی پتہ چلتا ہے مثلا قیامت کے روز ایک بدکار عورت صرف اس نیکی کے عوض بخش دی جائے گی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو دنیا میں پانی پلا دیا تھا اسی طرح اپنی ناراضی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھنے کی حکمت یہی ہے کہ بندہ کسی گناہ کو چھوٹا تصور کر کے کرنا بیٹھے بلکہ ہر گناہ سے بچتا ہی رہے چونکہ بندہ نہیں جانتا کہ اللہ تبارکہ و تعالی کس گناہ سے ناراض ہو جائے گا لہذا وہ ہر گناہ سے پرہیز ہی کرے اسی طرح اولیاء اکرام رحمہ اللہ السلام کو بندوں میں اسی لئے پوشیدہ رکھا ہے کہ انسان ہر نیک مسلمان کی رعایت و تعظیم بجا لائے اور سوچے کہ ہو سکتا ہے کہ یہی ولی اللہ ہو وہ ولی اللہ ہو اور ظاہر ہے جب ہم نیک لوگوں کا عدب و تعظیم کرنا سیکھ لیں گے تو بدگمانی کی عادت نکال دیں گے اور سب مسلمانوں کو اپنے سے اچھا تصور کرنے لگیں گے تو ہمارا معاشرہ بھی صحیح ہو جائے گا اور انشاءاللہ عز و جل ہماری عاقبت بھی سمر جائے امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالی اپنی مشہور تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے شب قدر کو چند وجوہ کی بنا پر پوشیدہ رکھا ہے اول یہ کہ جس طرح دیگر اشیاء کو پوشیدہ رکھا مثلاً اللہ عز و جل نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ فرمایا تاکہ بندے ہر اطاعت میں رغبت کریں اپنے غضب کو گناہوں میں پوشیدہ فرمایا کیا گناہ سے بچتے رہیں اپنے ولی کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ سب کی تازم کریں قبولیت دعا کو دعاوں میں پوشیدہ رکھا کہ سب دعاوں میں مبالغہ کریں اور اسم اعظم کو اسمہ میں پوشیدہ رکھا کہ سب اسمہ کی تعظیم کریں اور صلاتِ وسطوہ کو نمازوں میں پوشیدہ رکھا یعنی بیچ کی نماز کو نمازوں میں پوشیدہ رکھا کہ تمام نمازوں پر محافظت کریں اور قبولِ توبہ کو بھی پوشیدہ رکھا کہ مکلف یعنی بندہ توبہ کی تمام اقسام پر ہمیشہ کی اختیار کریں اور موت کا وقت پوشیدہ رکھا کہ مکلف بندہ خوف کھاتا رہے اسی طرح شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا کہ رمضان المبارک کی تمام راتوں کی تعظیم کریں دوسرے یہ کہ گویا اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے اگر میں شب قدر کو معین کر دیتا اور یہ کہ میں گناہ پر تیری جرت کو بھی جانتا ہوں تو اگر کبھی شہوت تجھے اس رات میں معاصیت کے کنارے لا چھوڑتی اور تُو گناہ میں مبتلا ہو جاتا تو تیرا اس رات کو جاننے کے بعد وجود گناہ کرنا لاعلمی کے ساتھ گناہ کرنے سے بڑھ کر سخت ہوتا بس اس سبب سے میں نے اسے یعنی شب قدر کو پوشیدہ رکھا تو یہ حکمتیں حضرت امام فقر الدین راضی رحمت اللہ تعالیٰ رہنے تفسیر کبیر میں ارشاد فرمائی صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد شہاتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا شہاتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا کریں دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ شہاتار پر ہر آنے